موسیقی اسلام علیکم ابرارشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج خلاف معمول یا خلاف اروائے جو خبر ہے وہ پاکستان کے حوالے سے بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ وزیر اعظم پاکستان کے حوالے سے آج کل اسلام آباد یا شہر اقتدار میں آپ یہ سمجھ لیں کہ دو تین سوالات ہیں دو تین خبریں ہیں جو بڑی گرمہ گرم ہیں گردش میں ہیں اور یہ خبریں اسلام آباد کی جو ڈرائنگ روم کی جو سیاست ہے اس میں ان پر ڈسکشن ہو رہی ہے تجزی ہو رہے ہیں اور سب سے پہلی خبر یا سوال تو یہ ہے کہ کیا عمران خان میں پی ٹی آئی یہ بات نہیں کر رہا کیا وزیر اعظم عمران خان سے انہوں نے آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا ہے یعنی کیا امپائرز اب نیوٹرل ہو چکے ہیں اور دوسری خبر کہنے لیں یہ سوال یہ ہے کہ کیا سینٹ اندخابات میں اپنی ممکنہ شکست کو بھانتے ہوئے عمران خان قومی اسیمبلی کو تحلیل کر سکتے ہیں توڑ سکتے ہیں اسی طرح پنجاب اسیمبلی کو توڑا جا سکتا ہے لوجستان یا خیبر پختونخواہ کی اسیمبلی کو توڑنا جا سکتا ہے کہ نہیں اور سینٹ اندخابات میں عمران خان کی پوزیشن کیا ہوگی بہت کچھ انحصار کرتا ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلہ تو نہیں کہنا چاہیے وہ رائے دیں گے کیونکہ ایک لحاظ سے ایک ریفرنس دائر کیا گورنمنٹ نے کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے سینٹ کے تابات کروائے جائیں جس پر الیکشن کمیشن نے واضح موقع اختیار کر رکھا ہے کہ یہ اس کے لیے آئینی ترمیم درکار ہے دیکھتے ہیں سپریم کورٹ اس حوالے سے کیا ڈیسیجن لیتی ہے لیکن جو سب سے میں سمجھتا ہوں میرے نزدیک اہم خبر کہہ لیں وہ یہ ہے کہ باخبر حلقوں کا یہ کہنا ہے باخبر ذرائع کا یہ کہنا ہے ان لوگوں نے جن لوگوں کا کام ہی یہ ہے یہی رہا ہے گزشتہ کئی دھائیوں میں عمران خان کے خلاف چار شیٹ مکمل کر دی ہے یا وہ لوگ چار شیٹ مکمل کر چکے ہیں یہ بہت ہی اہم خبر جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہوں یہ چار شیٹ والی بات ہے لیکن سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کیا عمران خان سے انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا ہے تو اس کا واضح ثبوت ہے ڈسکا میں این اے سیونٹی فائی پر ہونے والے زمنی انتخاب اور اس میں آپ نے دیکھا کہ مریم نواز رانہ سناولہ یہاں تک کہ بلاول بھٹو زرداری انہوں نے کسی بھی ایسی وفاقی ایجنسی پر کوئی ایسا الزام نہیں لگایا بلکہ میں کھنکے کہتا ہوں کہ انہوں نے آئی ایس آئی یا فوج پر انتخابات میں دھانلی کے الزام نہیں لگایا جس طرح کے ماضی میں وہ لگاتے رہے ہیں دوسری جانب دو روز قبل ہی یوسف رضا گلانی نے یعنی صاحب وزیراعظم نے مولانا فضل رومان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہو وہ کہا کہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اس وقت ادارے جو ہیں ان کا اشارہ ظاہر فوج کی طرف تک وہ غیر جانب دار ہیں اور یوسف رضا گلانی بڑی نپی طلی بات کرتے ہیں اب بات ہے کہ کیا عمران خان اسیمبلیاں توڑ سکتے ہیں تو آئینی طور پر تو کسی بھی وزیراعظم کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی وقت اسیمبلیاں توڑ سکتا ہے لیکن کیا وہ سینٹ اتخابات سے پہلے ان اسیمبلیاں توڑ سکتے ہیں اور کیونکہ میں نے جس طرح بتایا کہ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر منصر ہے یہ بات سب کے سامنے واضح ہو چکی ہے کہ اب پی ٹی آئی کو شاید پی ڈی ایم سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا پی ٹی آئی کو خود پی ٹی آئی سے ہے کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر بھی اب بغاوت نے جنم لے لیا ہے کافی عرصے سے یہ بغاوت کی بو آ رہی تھی خبریں آ رہی تھی لیکن اب یہ بغاوت کھل کر سامنے آ چکی ہے اور اس مرتبہ جہانگیر ترین بھی پی ٹی آئی کے ریسکیو کے لیے سامنے نہیں آ رہے اور آپ کے علم میں ہوگا کہ جہانگیر ترین کی رشتہ داری ہے یوسف رضا گلانی سے یوسف رضا گلانی کی قریبی قربت داری اور رشتہ داری بلکہ قزنز ہیں مقدوم احمد محمود جو کہ جنوبی پنجاب پیوز پارٹی کے صدر ہیں سابق گورنر ہیں اور جہانگیر ترین کے پارٹنر ہیں تو آج کل مقدوم احمد محمود کا جہاز ہوئے وہ اڑانے بھر رہا ہے یوسف رضا گلانی کے لیے تو سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے کہ سینٹ انتخابات میں کیا ہونے والا ہے یوسف رضا گلانی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں اب بات یہ ہے کہ کیا عمراض خان کے خلاف چار چھیٹ تیار ہو چکی ہے تو اس کا جواب اصفات میں ہے بلکل ہاں آپ کو معلوم ہے نا جس طرح ہمارے قندوں پر منکر نگیر جنہیں ہم کہتے ہیں دو فرشتے ہر وقت ہمارے اعمال نوٹ کرتے رہتے ہیں اعمال اچھے ہوں برے ہوں یعنی سارے دن کی ہماری جو کارگزاری ہے وہ نوٹ ہوتی رہتی ہے اسی طرح ہمارے ملک میں کچھ ادارے ہیں جو صاحبانیں اقتدار اپوزیشن ہر ایک بندہ ان کی نظر میں ہوتا ہے ان کے ریڈار پر ہوتا ہے اس کی وہ کر کردی اس کی حرکات اس کی سکنات اس کے کرتوت وہ نوٹ کرتے رہتے ہیں لیکن وہ ان کو منظر عام پر نہیں لاتے وہ اس وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ کب ضرورت پڑے تو ایسی فائلیں کھولی جائیں ایسی ویڈیوز سامنے لائی جائیں ایسی آڈیوز سامنے لائی جائیں ایسی فون ریکارڈنگ سامنے لائی جائیں جن کی جب ان کو ضرورت پیش آئے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ چند دنوں کے دوران کچھ ایسی ویڈیوز اور آڈیوز سامنے آ چکی ہیں چاہے وہ خبر پختونخواہ میں پی ٹی آئی کے لیڈران حضرات ہوں چاہے وہ منجاب میں پی ٹی آئی کے لیڈران حضرات ہوں چاہے وہ سندھ کے ہوں گلوچستان میں نیجی محفلوں کی گفتگو ویڈیوز آڈیوز ٹیلی فون ٹیپ وغیرہ بلکہ یہاں تک کہ نیجی کمروں کی ویڈیوز بھی کچھ وزراء کی منظر عام پر آ چکی ہیں اسی طرح جو موجودہ حکومت ہے اس کے خلاف بھی چارج شیٹ بنا دی گئی ہے وہ اس لیے کہ اگر عمران خان اسمبلیاں توڑ کر سیاسی شہید بننے کی کوشش کرتے ہیں تو اس چارج شیٹ کا حصہ جو ویڈیوز اور آڈیوز ہوں گی وہ اسی میڈیا پر چلائی جائیں گی سب نہیں ظاہر کچھ تو ایسی ویڈیوز ہوں گی جو میڈیا پر نہیں چلائی جا سکتی ہیں شاید ان کو سوشل میڈیا پر ریلیز کر دیا جائے لیکن وہ اسی میڈیا کو دی جائیں گی جو آج کل عمران خان کے گنگار آیا ہے ویڈینکرز انشاءاللہ آپ دیکھشئے گا یہ عمران خان کو جیسے کہتے ہیں نا ڈرٹی لینن یہ صبح دوپیر شام یہ اس کو دھویں گے اور اپنے ٹی وی چیل پر کہیں گے وہ دیکھا نا جی غلطی انسان سے ہو جاتی ہے ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ حکومت بڑی تبدیلی لائے گی جس طرح ایک دو پہلے ہی طائب ہو چکے ہیں اور آپ میرا اشارہ سمجھ رہے ہوگے مجھے کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں لیکن یہ ان لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کم از کم یہ جو اپنے آپ کو صافی کہتے ہیں انکرز جو ہیں ان کو کم از کم قوم سے معافی ماننی چاہیے برد بات یہ ہو رہی تھی کہ کیا یہ یہ چارشیٹ ہو کیا سکتی ہے سب سے پہلا چارشیٹ کا نقطہ یہ ہوگا کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے اس کو تمام اداروں کی غیر مشروط حمایت اور سپورٹ حاصل رہی ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایکانومی کا بیڑا غرب کر دیا اس کے باوجود نا اہلی اور نا تجربہ کاری کی بنیاد پر انہوں نے مہنگائی میں اپنے ایسے غیر دانشمندانہ فیصلے کیے جس سے مہنگائی میں اضافہ ہوا انہوں نے بے شمار فیصلے کر کے ان کو واپس لیا اسی کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا جو ان پر چارج لگے گا وہ اسی سے جڑا ہے معیشت سے جڑا ہوا وہ یہ ہے کہ انہوں نے چینی کا بہران پیدا کیا اور عربوں کمائے ان کے ساتھ وہ لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے آٹے کا بہران ان کے ساتھوں نے پیدا کیا عربوں کمائے بجلی آئی پی پیز کے معاملے میں ان کے مشیران نے عربوں روپے کمائے فرنس آئل کی امپورٹ کو ایک خاص وقت کے لیے کھولا گیا ایلن جی کی امپورٹ کو رکا گیا تاکہ فرنس آئل پر چلنے والے بجلی کے کارخانے منافق ہم آسکیں اور آپ سب کو معلوم ہے کہ فرنس آئل کس نے امپورٹ کیا اور اس آئل پر چلنے والے بجلی کے کارخانے کس کے ہیں وزیراعظم کے مشیر کے ہیں جن کی امریکی شہریت ہے اب سب کو معلوم ہے کہ وزیراعظم کے سب سے چہیتے جو مشیر ہیں ان کی آنیاں جانیاں ان کے میں اشارہ دے رہا ہوں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پیٹرولیوم کے جو بوران آیا تھا اس میں کس نے ہاتھ رنگے یہ سارے لوگ وفاقی کبینہ میں دائیں بائیں وزیراعظم کے آگے پیچھے بیٹھیں اور ساتھی سارہ آپ یہ بھی دیکھ لیں جب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا یا وہ نیوٹرل ہو گئے حمزہ شہباز کی زمانت ہو گئی انقریب آپ سنیں گے کہ شہباز شریف زمانت پر باہر آ رہے ہیں اور اسی طرح کے اپوزیشن کے لئے دیگر رہنمائے ان کی زمانت ہو جائے یہ تو اس سارے اشارے ہوتی ہیں وائبز ہوتی ہیں جو ڈی جاتی ہیں کہ جی ناو وی ار نیوٹرل یہ تو وقت بتائے گا کون نیوٹرل ہے یا کون نہیں بارہ بات اب قصہ مختصر کہ میرے بھائیو چار شیٹ تیار اور جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے جس طرح حکومت ہوتی ہے اگر داناؤں کی حکومت ہو اپوزیشن ہو اسٹیبلشمنٹ ہو کوئی بھی ادارہ ہو اس کا ایک پلان اے ہوتا ہے ایک پلان بی ہوتا ہے اور ایک پلان سی ہوتا ہے اور جو ملٹری کے جو ادارے ہوتے ہیں ہم نے تو پلان ڈی تک بنایا ہوتا ہے کہ جی ایک پلان اگر ہمارا کام نہ کر سکا تو دوسرا پلان کیا ہوگا دوسرا نہ کر سکا تو تیسرا کیا ہوگا لہذا عمران خان اسیمبلیاں توڑتے ہیں تو اس کے لیے بھی جن لوگوں کی تیاری مکمل ہونی چاہیئے وہ مکمل ہے عمران خان اگر اسیمبلی نہیں توڑتے اور سینٹ کا انتخاب ہارنے کے بعد یا اس سے پہلے ان کے خلاف تحریک ادم اعتماد آ جاتی ہے تو اس کے لیے بھی تیاری مکمل ہے تو اس وقت میں یہ سب اور ان ہاؤس جس کو چینج کہتے ہیں اس کے لیے بھی تیاری مکمل ہے اور فریش انتخابات کے لیے بھی تیاری مکمل ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ ساری صورتحال اس کا نتیجہ کیا سامنے آتا ہے لیکن ایک بات ٹہ ہے جی کا جانا ٹھہر گیا ہے صبح ہو گیا یا شام گیا اسی قصہ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ